آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں انٹی کرپشن نے مسلم لگ نواز کے سابق ایم پی اے چودری سرفراز افصل کو گرفتار کر لیا ہے ہیڈلائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق سرفراز افصل کے خلاف درج مقدمے میں الزام ہے کہ انہوں نے مجاز اتھارٹی سے اجازت لیے بغیر ہاؤسنگ سوسائیٹی کے پلات فروخت کیے جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ایف آئی آر کے مطابق سرفراز افصل نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے پلاتو کی خریدہ فروخت کر کے شہریوں سے باری رقم وصول کی تھی سرفراز افصل کے والد چودری افصل خان چچا ملک غلام رضا ڈیپٹی ڈائریکٹر پلیننگ آئی ڈی اے طاہر میو اسسسٹنڈ ڈائریکٹر پلیننگ سمیو اللہ نیازی ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد اجاز اور بلڈنگ انسپیکٹر مقصود سبیت دس ملزمان بھی ایف آئی آر میں نامزد ہیں یہاں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی ہیں راولپینڈی اینٹی کرپشن نے مسلم لکنواز کے سابق ایم پی اے چودری سرفراز افصل کو گرفتار کر لیا ہے